بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جولائے کا منتھ ہے اور 30 جون کے بعد نئے ٹیکسز کی کولیکشن شروع ہو جاتی ہے نئے ٹیکسز سے مراد یعنی بجٹ میں جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں ان کی کولیکشن وہ جولائے کے منتھ میں سٹارٹ ہوتی ہے تو ابھی کوئی بھی پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کے لیے کس کس طرح کے ٹیکسز لگتے ہیں ان پہ میں بات کروں گا ٹیکسز پہ تو اس سے قبل بھی بات ہوئی لیکن ابھی جو ان میں اضافہ ہوئے وہ بیسیکلی یہاں ڈسکاس کرنا ہے یہاں میں یہ کلیر کر دوں جو افیشل نوٹفیکشن ہے وہ میری نظر سے نہیں گزرا لیکن یہ جو میں نے معلومات خاصل کی ہیں ان میں یہ سامنے آیا ہے کہ ٹیکسز میں یہ اضافہ ہوئے جس کو یہاں میں بیان کر رہا ہوں پہلے دو چار باتیں میں آپ کے علم میں لے آؤں کہ اس میں کوئی لا نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے کہ کون سا ٹیکس کون ادا کرے گا یہ پارٹیز کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا ایک روٹین کی پریکٹس ہوتی ہے کہ یہ والے ٹیکسز یہ ادا کرنے ہیں بائر نے اور فلاں فلاں ٹیکسز یا خرچہ یہ ادا کرنے ہیں سیلر نے میں تھوڑا سا ڈفرنشیئٹ کر دوں کہ کون سے خرچے بائر کے ذمہ ہیں اور کون سے سیلر کے ذمہ ہیں زیادہ تر خرچے وہ خریدار نے کرنے ہیں اس میں سٹام ڈیوٹی اس میں بلدیا کا ٹیکس اس میں ایف بی آر کا ٹیکس اس میں ریجسٹری کے اخراجات یعنی ریجسٹری کی تیاری اس میں جتنی رشوت آپ کہہ لیں وہ ساری اس کے ذمہ ہیں اور جو سیلر ہے اس کے ذمہ کم اخراجات ہیں اس نے فرد حاصل کرنا ہے اس نے زمین کے ڈاکومنٹس کلیر کرنا ہے اس نے گین ٹیکس ادا کرنا ہے یہ سیلر کے ذمہ ہے روٹین میں جو بات ہے اب میں ڈیٹیل کے ساتھ ہر ٹیکس کو الگ الگ دیان کرتا ہوں سب سے پہلے ہے سٹام ڈیوٹی یعنی جو سٹیم پیپر آپ حاصل کرتے ہیں جس کی اوپر ساری تحریر لکھی جاتی ہے وہ ہے دو فیصد اچھا اس میں ایک پوائنٹ میں اور واضح کر دوں وہ یہ کہ روٹین میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم پانچ مرلے دس مرلے ایک کنال ہم پلات خریدنے لگے ہیں تو اس پہ کتنا ہرچہ آئے گا میں اس پوائنٹ کو بڑی بار واضح کر چکا ہوں کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کتنے مرلے خریدنے ہیں تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کتنے روپے کی پروپرٹی خریدنے ہیں اس کی مالیت کتنی ہے وہ ایک کروڑ کی ہے وہ پچاس لاک کی ہے وہ دس لاک کی ہے کیونکہ ٹیکسز لگنے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے اور پرسنٹیج نکلنی ہے مالیت کو سامنے رکھ کے مرلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کنالوں سے تعلق نہیں ہے مالیت سے تعلق ہے اور مالیت بھی یہاں آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی وہ نہیں جو آپ کی اپس میں تیہ ہوئی ہے وہ ہے کہ جو سرکاری قیمت ہے سرکاری قیمت ہے ایک کروڑ اوپیہ آپ پلاٹ لے رہے ہیں پچاس لاک کا تو اس پہ آپ ٹیکس نہیں ٹیکس آپ نے ایک کروڑ کے حساب سے کلکولیٹ کرنے ہیں لیکن ایٹس سیم ٹائم اگر سرکاری قیمت ایک کروڑ آپ کی ڈیل ہو رہی ہے دو کروڑ میں تو پھر لا یہ کہتا ہے کہ آپ نے دو کروڑ لکھنا ہے اور اس کے ایکارڈنگلی آپ نے ٹیکسز دینے ہے یعنی سرکاری قیمت وہ تو کم از کام ہے کہ اس سے کام نہیں لکھ سکتے اس سے زیادہ وہ تو آپ نے لکھنی ہے جتنی کی آپ کی ڈیل ہوئی اچھا اب آ جائیں سٹام ڈیوٹی تو وہ ہے دو فیصد اور یہ پہلے تھی ایک فیصد اس کو بڑھا کے ابھی دو فیصد کیا گیا ہے اب اس میں آپ دیکھ رہے ہوگے کہ فائلر اور نان فائلر لکھا ہے فائلر سے مراد جو ریگولر ٹیکس پیئر ہے گوشوار جمع قرار ہے انٹین بنائے اس کے لئے الاغریٹس ہیں اور جو نان فائلر یعنی جو ٹیکس پیئر نہیں ہے انٹین نہیں ہے اس کے لئے الاغریٹس ہیں لیکن جو سٹام ڈیوٹی ہے وہ دونوں کے لئے سیم ہے دونوں نے دو دو فیصد پے کرنی ہے آگے آجیں بلدیا ٹیکس بلدیا کا ٹیکس ایک فیصد ہے یہ بھی دونوں نے ایک ایک فیصد پے کرنے ایک فیصد سے مراد یعنی اگر ایک کروڑ قیمت لکھی جا رہی ہے تو ایک فیصد یعنی ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ روپیہ بلدیا کو چلا گیا دو لاکھ روپے کے سٹام پیپ پر آگے آگے آجیں ایڈوانس ٹیکس یہ ایف بی آر اس کو کلیکٹ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ٹیکس ہے یہ ہے دو فیصد اگر آپ فائلر ہیں یعنی کروڑ کی پروپیٹی تو دو لاکھ روپیہ یہ جائے گا فائلر کا اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر پانچ لاکھ روپیہ آپ یہ والا ٹیکس ادا کریں گے آگے جناب آگیا گین ٹیکس گین ٹیکس کونس ہے یہ بیسیکلی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے جو پروفٹ لیا یہ اس کے اوپر ایک طرح سے ٹیکس آپ پہ اپلائی ہو رہا ہے یہ دو فیصد ہے اگر آپ فائلر ہیں اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو دن یہ پانچ فیصد یعنی دو لاکھ فائلر کے لیے اور پانچ لاکھ نان فائلر کے لیے ذہن میں رکھیں یہ میں لاکھ اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر ایک کروڑ کی پروپیٹی ہے یہ میں نے ایک فرض کیا ہوئے ایسا نہیں ہے کہ آپ کیوں پر بھی اتنے لاکھ لگے گا مالیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اب یہ ٹیکس جو ہے یہ کون ادا کر رہے یہ کر رہے بیچنے والا جو اوپر تین ٹیکسز میں نے بیان کیے وہ کون ادا کر رہے وہ خریدار ادا کر رہے یہ روٹین میں ہوتا ہے یہ میں وہ بات بیان کر رہا ہوں اب گین ٹیکس آپ نے ادا کیا اب اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے کہ پہلے گین ٹیکس ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ایک پروپیٹی خرید دی چار سال کے اندر آپ اس کو بیچ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ ٹیکس ادا کرنا ہے اگر آپ چار سال کے بعد بیچ رہے ہیں تو پھر ٹیکس آپ کی اوپر نہیں لگے گا پراپٹی لیتے ہیں ساتھ ہی فروخت کر دیتے ہیں اور پراپٹی کے ریٹس خواہ مخواہ بڑھتے جا رہی ہیں اس پہ تعمیرات ہوتی نہیں ایک ہی پلاٹ دس پر بکتے ہیں وہ پہلے پچاس ہزار روپے مرلا تھا اب وہ تین لاکھ روپے مرلا ہو گیا ہے یعنی اسی طرح سرکولیشن سے بنا بنایا اس کی اوپر کچھ بھی نہیں ہے بس قیمت بڑھتی جا رہی ہے اس کے لیے انہوں نے یہ گین ٹیکس لگایا قیمتیں کنٹرول کرنے اب لیکن یہ میرے علم میں آیا ہے کہ اب اس کی وہ چار سال نہیں بجٹ میں بات ہوئی چھ سال کی لیکن اب اس کو کر دیا گیا ہے کہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اب اینی ٹائم آپ نے پچاس سال پہلے بھی پراپٹی خریدی ہے آپ اگر آج اس کو بیچ رہے ہیں تو آپ نے گین ٹیکس ادا کرنا ہے تو اس طرح جناب یہ ہو گئے آپ کے وہ ٹوٹل فکس ٹیکس جو آپ نے ادا کرنے ہیں اب فائلر کے ٹوٹل بن گئے ہیں سیون پرسنٹ یعنی سات لاکھ روپے اور نان فائلر کے بن گئے ہیں تیرہ لاکھ روپے ہیں یہ آپ کے چلے گے جو چلان جمعوں گے اور بینک میں آپ نے یہ ساری اماؤنٹ ڈیپاؤزٹ کرانی ہے اب یہاں میں ایک اگین کلیر کر دوں کہ جو ٹیکسز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پنجاب کے ہیں اور پنجاب میں اربن پراپٹی جو شہری علاقے میں پراپٹی ہے یہ اس کے ٹیکسز ہیں یا جو بلدیا کی حدود میں آتی ہے اگر آپ اس سے باہر نکل جائیں جو دیہاتی پراپٹی ہے جو اگری کلچرل لینڈز ہیں تو ان پہ ٹیکسز کی ریشو ڈیفرنٹ ہے اس سے اس میں سٹام ڈیوٹی کا بیسیکلی فرق ہے باقی آلموسٹ یہ ہیں تمام ایکسپینسز اب نیچے مزید میں نے اس میں ڈیٹیل لکھی ہے کہ اس کے علاوہ جو آپ کے ایکسپینسز آتے ہیں یہ تو ٹیکسز ہوگئے اب آجیں اخراجات کی طرف تو اس میں انتقال فیس یہ پہلے ہزار روپیا تھی اب شاید اس میں بھی کوئی انکریز آیا ہو وہ آپ نے ادا کرنی ہے یہ بھی زائرہ گومٹ کی فیس ہے آگے ہے وسیقہ نویس یعنی جو آپ کو تحریر لکھ کے دے رہے ہیں جو ریجسٹری تیار کر کے دے رہے ہیں ان کو بھی آپ نے ادا کی کرنی ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی آپ سے دو ہزار لے کوئی پانچ ہزار لے ان کی سروس کی اوپر ہے اور یہاں میری اس میں مدد کی ہے ایک اعتشام جرال صاحب ہیں وہ بھی یہی وسیقہ نویسی کا کام کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے ان ٹیکسز کے حوالے سے بھی اسسٹ کیا ہے تو سپیشل تھانکس ٹو ہم آگے جناب پراپرٹی ڈیلرز جو آپ کی یہ ڈیل کروا رہی ہیں اس میں اگر انوالو ہیں کوئی تو آپ نے ظاہر ہے ان کو بھی کمیشن دینا ہے اور وہ بھی ٹو پرسنٹ روٹین میں جو چلتا ہے بعض جگہوں پہ ٹری پرسنٹ ہے ون پرسنٹ بھی ہے وہ دو پارٹیز کا اور ان کی آپس کی ڈیل ہے تو اس میں بھی سپوز اگر ون پرسنٹ ہے تو دیٹ مین کہ ایک لاکھ روپیہ آپ نے وہ ادا کرنے ہیں آگے اس میں یہاں میں بیان کر دوں کہ جب آپ فرد لینے جاتے ہیں تو آپ نے وہاں بھی چارجز دینے ہیں پھر جب آپ انہوں نے ایڈ کر دی ہے کہ این او سی آپ کو چاہیے کس سے ایکسائز ان ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ سے وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے تو جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں بھی آپ نے فیس ادا کرنی ہے وہ فیس بھی ہوتی ہے اور خدمت بھی ہوتی ہے پھر اس سے آگے آئیں تو جو بلدیا کا اگر کوئی مکان ہے بنا ہوا تو قرار دیا گیا ہے کہ وہاں سے آپ نے نقشہ ضرور حاصل کرنے ہے وہ بھی ساتھ لگانے ہیں اور اگر نقشہ نہیں ہے تو پھر 2% آپ نے اس کا بھی ٹیکس ادا کرنے ہیں نقشہ نہ ہونے کا تو اس کا بھی مطلب پھر یہ ہوا کہ کروڑ روپے کا مکان ہے نقشہ نہیں ہے تو دو لاکھ روپے آپ وہ بھی ایڈ کرنے ہیں پھر میں نے اس میں آگے لکھا ہے کہ پورے عمل میں ایک فیصد خفیہ غرچہ بھی ہوتا ہے اب خفیہ غرچہ ہے تو اس لیے میں اس کو زیادہ بیان نہیں کر سکتا بارال میں نے اس کی تھوڑی تھی تشریح یہ ضرور کی ہے جو دینے پہ گناہ ملتا ہے اور نہ دینے پہ ریجسٹری پہ اتراز لگتا ہے یعنی یہ ایک ایسا خرچہ ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی ریجسٹری پہ کوئی نہ کوئی اوبجیکشن لگ جائے گا اس لیے یہ خرچہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے اور اگر کریں گے تو اس پہ آپ کو گناہ ملے گا اور قانونی طور پہ یہ جرم بھی ہے لیکن اب آپ یوں ہی سمجھیں کہ یہ جرم نہیں رہ گیا یہ اتنا عام ہو گیا یہ والا خرچہ یہ خفیہ خرچہ خفیہ اس لیے کہ یہ آپ نے ذرا وہ انڈر دا ٹیبل کے یعنی ذرا چھپا کے ادا کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ضروری ہے پاکستان میں اب نہ کریں آپ تو آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا اس لیے اس کو آپ فرض سمجھیں کہ یہ بھی ٹیکسز میں شامل ہے تو اس طرح جناب اب یہ جو ٹوٹل ایکسپینسز ہیں یا ٹیکسز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے آپ یہی سمجھیں کہ اگر ایک کروڑ کی پروپرٹی ہے تو اس کی اوپر تقریبا تقریبا بیس لاکھ کے قریب بیس تو نہیں یہ میں نان فائلر کی بات کر رہا ہوں یہ بیس لاکھ کے قریب وہ اٹھارہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے وہ سولہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا خرچہ آ جائے گا اس سولہ لاکھ یا اٹھارہ لاکھ میں وہ کمیشن بھی شامل ہے جو آپ کو دینا پڑ رہا ہے اور اس میں دونوں پارٹیز کا خرچہ میں ایڈ کر رہا ہوں صرف خریدار کا نہیں بلکہ جو سیلر نے بھی ادا کرنی ہے وہ بھی میں شامل کر رہا ہوں اور کس صورت میں کہ اگر آپ نان فائلر ہیں اور اگر آپ فائلر ہیں تو دن آپ کا یہ خرچہ آپ سمجھ لیں دس لاکھ کے قریب ٹوٹل آپ کی کاؤسٹ آ جائے گی ایک کروڑ کی پروپرٹی پہ موسیقی